اس طرح کے ایونٹس کہلے یا مقابلے ہوتے ہیں اس میں بھی بہت سی یہ ٹائٹل جو ہیں وہ اپنے نام کر چکی ہیں اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان میں اگر دکھا جائے تو یہ لارہ دتا کے بعد میس یونیورس آپ نے بتایا میس ورلڈ کا جب ٹائٹل ہے تو وہ بھی بہت ساری بھارتی دوشیدہوں کے ہاتھ رہا ہے ویسے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستانی خواتین ان سے کہیں ذرا خوبصرد ہوتی ہیں اور اگر پاکستانی خواتین ہماری رسم و رواد ہیں پاٹیسپیٹ نہیں کرتے ایسے ایونٹس میں ادھر وائز ادھر ہو تو پاکستانی خواتین میں خال میں آگے ہوں دوستو تھوڑا سا ویڈیو آنے بڑھا کر آپ پورا ویڈیو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کی پترکار اس ویڈیو میں بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو خواتین ہیں جو لڑکیاں ہیں یا مہینہ ہیں وہ بھارت سے بہت زیادہ سندر ہیں اور وہ جو رسم رواد یا بلکھے حجاب میں رہنے کی وجہ سے وہ اس طریقے کے کامپیٹیشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے ہیں مطلب پاکستان کا یا اینکار اس کو ایسا لگتا ہے کہ جو اسکن کا کلر ہے وہی بس میٹر کرتا ہے اور اسکن کا کلر میٹر کرتا تو بھائی کسمیر یا جو بھی پہاڑی لاکھیں بھارت کے پاکستان کے افغانستان اس کے اوپر پورا سینڈل ایشیا اور پھر جو بیسٹن کنٹریز جو بیسیکلی وائٹس کی بات کر رہا ہوں وہ سارے جیت جاتے مطلب میں آپ کو بدا رہا ہوں چلی پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتے بھاگ میں کرتے ہیں ہمیں کچھ بات پر صناب اگلی سٹوری ہمارے پاس یہ ہے کہ مسٹ یونیورس 2021 کا اس بار جو ہے بھارت کی موڈل کے نام رہا ہے اور بہت عرصے بعد بھارت نے یہ ٹائٹل اپنے نام کیا ہے لاشٹ جو ٹائٹل بھارت کے نام رہا وہ ٹو تھاوزن میں تھا اور اس ٹائم آئی گیس اف آئم ناٹ رونگ تو لارا دتا جو ان کی ایکٹرس بھی ہیں موڈل بھی ہیں ان کو یہ ٹائٹل ملا تھا اس دفعہ اکیس سالہ یہ لڑکی ہے اس کا نام ہے ہرناز سندو جس نے یہ مسٹ یونیورس کا ٹائٹل اپنے نام کیا ہے اچھا یہ جب میں پہلے بھی مجھے ان چیزوں میں تھوڑا سا انٹریسٹ ہے تو میں دیکھتی تھی اس کے میرٹ بہت تف ہوتا ہے جب میں اس یونیورس کا مقابلہ ہوتا ہے اور میرے نزدیک جتنی بھی لڑکیاں اس میں ہوتی ہیں یا جتنی بھی دوشیز آئیں اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہوتی ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو میرے نزدیک اتنی کوئی ایکسٹر آرڈنیری خوبصورت نہیں ہوتی بات کہتے ہیں کہ ان کی جو ہابیز ہوتی ہیں ان کی جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں ان کی بنا پر ان کی سیلیکشن ہوتی ہے سو جناب ان کو کوکنگ میں بہت زیادہ دلچسپی ہے گلوکاری میں بہت زیادہ انٹریسٹ رکھتی ہیں موٹلنگ کرتی ہیں اس کے علاوہ خود کو خود کو فٹ رکھنے کے لیے یوگا بھی کرتی ہیں سومنگ کرتی ہیں ہارس رائیڈنگ ان کا پسندیدہ کیا کہلیں مشغلہ ہے سو اس بار یہ جو ٹائٹل ہے وہ بھارت نے اپنے نام کیا ہے اور بھارت کے اندر بھی جتنے اس طرح کے ایونٹس کہلیں یا مقابلے ہوتے ہیں اس میں بھی بہت سی یہ ٹائٹل جو ہیں وہ اپنے نام کر چکی ہیں اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان میں اگر دکھا جائے تو یہ لارہ دتا کے بعد مس یونیورس آپ نے بتایا مس ورلڈ کا جب ٹائٹل ہے تو وہ بھی بہت ساری بھارتی دوشیدہوں کے حاصل رہا ہے ویسے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستانی خواتین ان سے کہیں ذرا خوبصرد ہوتی ہیں اور اگر پاکستانی خواتین ہماری رسم و رواج ہیں ہماری ثقافت ہے جس کی بنیاد کے ہم لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے ایسے ایونٹس میں اثر وائز اثر ہو تو پاکستانی خواتین میں خال میں آگئے ہوں بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ اینڈیا جیتا ہے لارہ دتا کا انہوں نے نام لیا ہے سوشمیتہ سین سوشمیتہ سین اس سے پہلے تھی میس ورلڈ کے ٹائٹل میں ایشوریا رائے جیسے ہے اس کا نام کوئی نہیں بھولتا آخری جو مطلب میس ورلڈ تھی میرے خال میں اس کا نام کچھ منشی کر کے ہے وہ بھی ابھی فلموں میں بھی آ رہی ہے تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ فلموں کی راہ کھل گئی ہے بے شمار فلم میں اس کے ملنے ہیں چھیک ہے میری اس بارے میں تھوڑی سی observation یہ ہے کہ یہ جب کوئی بھی میس ورلڈ یا میس یونیورس کا ٹائٹل اپنے نام کرتی ہے میں اس وقت انڈینز کی بات کر رہی ہوں سو جب وہ اداکاری کے میدان میں آتی ہیں بولی وڈ کا رخ کرتی ہیں وہاں پر ان کو اس طرح سے پذیرائی نہیں ملتی most of the خواتین کچھ کو مل بھی جاتی ہے جسے ایشوریا رائے ان میں ہم discuss کریں تو وہ ایک ہے بٹ اس کے علاوہ سوشمیتہ سین اس طرح سے دیکھ لیں تو موویز میں ان کی موویز کو اتنی کامیاب نہیں ہو لارا دھتا اس طرح سے کامیاب نہیں ہو لیٹس سی انہوں نے ویسے پہلے بھی کچھ موویز میں پرفارمنس اپنی دکھائی ہویا ہے سو لیٹس سی ان کے لیے کیا معاملات آکے چل کریں دوستو یہ ویڈیو ختم ہوتا ہے پاکستان کا پترگار مجھے میں نے آپ کو بتائی کہ اسکن کے کلر سے اس کو لگ رہا ہے کہ یہ بیوٹی کومپیٹیشن ہے یہ دیتے جاتے ہیں اور پاکستان کی میڈیا پہ اس طریقے کا لیبل پہ بات کرے گی تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ ان کی جو بودھی بودھی کا اس طرح ہے وہ کتنا ہے اور یہ کتنا انٹیلیجنٹ ہے اور کتنے ڈاپک کو کتنا اچھا جانتے ہیں مطلب آپ سمجھ رہو یہ جو کومپیٹیشن ہوتے ہیں یہ کئیوال اسکن کے کلر پڑھنی ہوتے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوا آفریقن کنٹریز سے بھی لیڈیز آتی ہیں جو ڈارک ٹون ہوتی ہیں انہوں نے بھی یہ کومپیٹیشن جیتے ہوئے اور اگر آپ جو ابھی ہرناز سندھو ہے اس کا اگر آپ کچھ کلپس پڑی ہوئی ہے میں نے چھوڑا سا کلپ دیکھا جس میں وہ بول رہی ہے جو آج کا یوٹ ہے وہ خود کے اندر بلیب نہیں کر رہا ہے ڈارہ ہوا ہے اگر وہ خود کے اندر خود کے اندر کو مطلب بلیب کرے اور اپنے اندر کو سوچے کہ وہ اپنا خود ہی جو بھی ہے خود ہے ایسا کچھ تھا مجھے سیریسٹی یاد نہیں ہے دیکھا تھا مجھے تو وہ مجھے کافی اچھا لگا تو یہ پاکستانی میڈیا کو سمجھنا پڑے گا کس طریقے کی وہ بات کر رہے اس ٹاپک کو لے کر ٹھیک ہے ہو سکتا ہے جیلیسی ہو یا ٹاونٹ ہو یا جو بھی ہے اب آپ کو کہہ لگتا پلیس کومنٹ سیکشن میں جرور اپنی رائد ہے اور آپ کو یاد ہوگا لاسٹ دو یا تین سال پہلے مانوسی چلر جس کا یہ نام گلت لے رہا تھا وہ میس ورلڈ بنی تھی اور بہت جلدی وہ سائد نیکسٹ ون تھی مووی آنے والی ہے پرتفی راہ چوہن پر بیسڈ ہے وہ مووی اکشہ کمار کے ساتھ وہ کام کر رہی ہیں ان کی سائد یہ پہلی فلم ہوگی تو بریس کومنٹ سیکشن اپنی رائے جرور دیں کیونکہ